اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے پریشتوں کا وظیفہ ہاں صلاح تو صلاح صلاح اور با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب بے عدب نہ بنو بلکہ عدب والوں میں اپنا نام لکھاؤ اور عدب کرنے والے والوں کی طریقے پر چلو تو میں نے عرض کیا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے حضرت مفتی آزم کی نماز دیکھی اور الحمدللہ اپنے والدِ گرامی جب چل پھر نہیں سکتے تھے معذور ہو گئے اور حالت یہ تھی کہ وضو بھی کرایا جاتا تھا وضو بھی مدد کی ضرورت ہوتی تھی اور ہم نماز کیلئے جا رہے ہیں مسجد میں تو پوچھا کہاں جا رہے ہو ہم نے کہا عرض کیا کہ نماز کیلئے جا رہا ہو تو بس آنکھیں دب دبا آئے ہیں زہر و قطار رو رہے ہیں اور ان کی حالت دے کر ہماری ناکھیں بھی نم ہو گئیں کہ جب تندرست تھے تو پوری احتیاط کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں نماز کیلئے ادائیگی کیلئے جاتے تھے اب صرف ترک جماعت ہو رہا ہے جماعت نہیں مل رہی ہے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت جہے وہ چھوٹ رہی ہے اس کا ایسا آگام کہ نماز پڑھ کر ہم آگئے تو دیکھا اس وقت تک آنکھیں آنکھوں سے قدرات جاری ہیں آنکھیں صرف ہو گئی ہیں اور حضرت مفتی آزم زندگی کا آخری دن ہے اس منظر کو میری نگاہوں نے دیکھا ہے یہ سعادت مجھے حاصل ہے الحمدللہ اس وقت میں اپنے والد اگرامی حضرت امین شریعت کی ہمراہ میری عمر اس وقت چودہ پندرہ سال کی رہی ہوگی حضرت کے ساتھ گیا اب والد صاحب کے ساتھ گیا تھا میں نے دیکھا کہ حضرت کوش شدید بخار اور نقاحت حد درجہ بڑی ہوئی مگر جاتے ہی پوچھا کہ کیا میں نے زہر کی نماز ادا کر لی اللہ اللہ تو پوچھا والد صاحب نے پوچھا گھر میں تو بتایا گیا کہ حضرت نے ابھی زہر ادا نہیں کی ہے وقت تنگ ہو رہا تھا پوچھا کیا بچ گیا کہا یہ وقت ہو گیا پریشان ہو گئے جلدی کرو جلدی کرو اس کے بعد وضو کر آیا گیا اور اب وضو کر آیا کیا گیا اس بخار کے عالم میں ذرا سوچو ہم نوجوان سر میں درد ہو جائے تو نماز کی چھٹی کوئی تکلیف ہو جائے نماز دید آ رہی ہے نماز قربان ہے سر میں درد ہو گیا نماز قربان کوئی تکلیف ہو گئی چھوٹی موٹی نماز سے غافل ہو گئے مگر اللہ اللہ زندگی کا آخری دن ہے بہاپے کا یہ عالم کہ باروے سال کی عمر ہے نقاحت حد درجہ ہے ایک سو دو ایک سو تین بخار ہے شدید نظلہ ہے طبیت بے چین و بے قرار ہے مگر اللہ اللہ یہ کیسے نمازی ہے کہ زندگی بھر نمازیں پڑی ہیں پوری احتیاط سے پڑی ہیں بیماری میں پڑی ہیں صحت میں بھی پڑی ہیں گھر میں بھی پڑی ہیں اور سفر میں بھی پڑی ہیں مگر اس وقت بھی کیسی نماز کی بے چینی ہے اور اب وضو کے لیے جب تیاری کر رہے ہیں کسی نے کہا بلکہ والد صاحب نے کہا کہ حضرت پانی میں ڈال رہے تو فرماتے ہیں نہیں وضو تو اپنے ہاتھوں سے ہی کریں اب لوٹا اٹھ نہیں رہا ایک کمزوری سے ہاتھ دا رہا ایسے کامتے ہوئے ہاتھوں سے پوری احتیاط کے ساتھ جیسے صحت میں حضرت مفتی آزم وضو فرماتے تھے اس تکلیف کے عالم میں ہی کسی انداز میں حضرت مفتی آزم نے نماز پڑھ وہ وضو کیا اب وضو کے بعد کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اور کراہ رہے ہیں حضرت کا کراہ نہ بھی کیا سبحان اللہ ہر ہر عدان اکھی تھی ہر ہر عدان ارالی تھی کراہتے کیا تھے بڑھا کا کراہتا ہے آئے 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 لیکن حضرت مفتی آزم یہ نہ فرماتے ہیں بلکہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 یہ حضرت کا کراہ ہاں دو کہا پھر اٹھنا چاہتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت کھڑے ہونا چاہتے ہیں عرض کیا حضرت بیٹھ کر نماز پڑھ لیں فرمایا نہیں فرض تو کھڑے ہو کر ہی پڑھوں گا سبحان اللہ اب سہارہ دیا گیا سہارے سے کھڑا کیا گیا اور اببہ نے کہا والد بزرگوار نے کہ کچھ افریقی طالب علم تھے مولانا عبدالحادی اور دوسرا کوئی دعا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے وہ تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ خیال رکھیں دائیں بائیں یا پیچھے کو حضرت کا جسم جھکے تو سہارہ دو لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پورے اتمنان و قرار کوئی تکلیف نہیں اب نہ کوئی کراہ رہے ہیں نہ کوئی تکلیف پوری پورے اتمنان سے حضرت مفتی آزم نے زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد عصر پڑھی اور مغرب پڑھی اور عشاء کے وقت میں ایک بچ کر چالیس منٹ پر آپ کی روح قفت سے انسلی سے پرواز اللہ و قرار یہ تو ہم نے اپنے گھر میں ہی دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی ایسی نمازیں پڑھی ہیں تو رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فتا ہے آمین تو نمازوں کی ادائیگی کا خیال رکھئے اور اپنے امام کے پیچھے نماز اللہ کا فضل ہے میں کبھی نہیں کہتا کہ وہاں بھی نماز پڑھتا ہے نماز ہم سننی ہی پڑھتے ہیں جیسی بھی پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اور نماز ہے بھی ہمارے لئے کسے بے دین اور بد مذہب کیلئے نماز ہے ہی نہیں اللہ کے قانون کے مکلف اہل سنت والجماعت ہی ہیں جماز ہمارے اوپر ہیں اور الحمدللہ ہم قرائے کی نماز نہ پہتے ہیں نہ پہواتے ہیں اور یہ نماز قرائے کی ہی نماز پڑھتے ہیں اور قرائے کی نماز پڑھواتے ہیں میں یہ ایسی نہیں کہہ رہا ہوں آپ چلے جائیں میں ٹھکانے بتا دیتا ہوں جہاں نماز کے پیسے دیے جاتے ہیں دھائی سوڑ روپے پچاس روپے پر نماز کہیں سو روپے پر نماز اللہ اللہ یہ کسی نماز ہے تو یہ پیسے سے آپ کی غربت کو جو ہے آپ کی غربت سے سعودہ کیا جا رہا ہے آپ کو خریدہ جا رہا ہے تو چاہے یہ سوکھی روٹی یہ اچھی ہے آخرت کی مار سے دنیا ہو جائے تباہ ہو جائے لیکن آخرت خدا نہ کرے تباہ ہوا آخرت کی فکر کیجئے اپنے ایمان و عقیدی کی حفاظت کیجئے اپنے علماء کی گفتگو سنیئے نائٹ پر اور بہودہ ان ظالموں کی گفتگو نہ سنیئے کہ نہ نائک کی نہ تاہر کی ان جیسے لوگوں کی گفتگو ہرگز آپ کو سننے کی اجازت نہیں ہے اور ان کے ساتھ دوستی ان کے ساتھ محبت ان کے ساتھ رشتے داری یہ اس کی اجازت آپ کی شریعت نہیں دیتی رب بھی منع فرما رہا ہے اور رسول اللہ نے بھی اسے روکا ہے اور اسی پیغام کو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے نہ ان کے ساتھ دوستی جائز ہے نہ ان کے ساتھ رشتے داری جائے جائے ہر ایک بیٹھنا جائز نہیں ان کی گفتگو سننا جائز نہیں تو دوستی کہاں تو بات کی بات ہے اور آج دنیا کا قانون بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آدمی اگر کسی آتنگوازی سے دوستی کرتا ہے کسی دہشتگر سے دوستی کرتا ہے تو دنیا کا قانون اسے نہیں بخشتا ہے نا اگر قرائے پر مکان دیا کسی آتنگوازی کو تو قرائے پر مکان دینے والا بھی مجرم ہے گورنمنٹ کی نگاہ میں تو اللہ کا قانون بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی ایسے کو جو اللہ رسول کی بارگاہ کا گستاق ہے آپ اس کو قرائے پر مکان دیں یا اس کے ساتھ دوستی کریں یا رشداری کریں رب تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل خیر کی توفیق اطاف فرمائے جو کچھ ہم سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ السلام علیکم ورحمة الله وَعَلَيْكُم وَسْسَلَا